میں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جماعت کے عجیز طالبنا السلام علیکم آج ہمارا موضوع بنجار نامہ نظم جو اکبر آبادی کی ہے نظیر اکبر آبادی کی ہے تو اس کا اغلا حسام مطلع کریں گے تو اس میں اس نظر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں دنیا کی جو بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا فانی ہے یہاں جو بھی چیز ہے وہ ختم ہونے والی ہے انسان محنت مشکت کر کے روپہ پیسہ جمع کرتا ہے دن دولر جمع کرتا ہے لیکن اس کے یہ کام نہیں آتا ہے اس کو آ کر یہ دنیا سے اکیری چلا جانا ہے تو آگے ہم اگر آپ پیج نمبر 165 نکالیں گے ہم اس کا چوتھا جو اس کا بند ہے وہ پڑیں گے چوتھا بند ہر منزل میں اب ساتھ تیری جتنا ڈیرہ ڈانڈا ہے زردھم درم کا بانڈا ہے بندوک سپرور کھانڈا ہے جب نائک تن سے نکلے گا جو ملکو ملکو ہانڈا ہے پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ ہلوہ ہے نہ مانڈا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب ہو لاد چلے گا بن جارا تو اگلا بند جب چلتے چلتے جب چلتے چلتے رستے میں یہ گھون تیری ڈل جاوے گی ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گاؤس نچرنے آوے گی یہ کھیپ جو تُو نے لادی ہے سب حصوں میں بڑھ جاوے گی دن پو دو جوانی بیٹا بن جارن پاسن آوے گی سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جارا ایک کھیپ بری جو جاتا ہے کھیپ میاں مت گنگ اپنی اب کوئی گڑی پل ساتھ ہے میں یہ کھیپ بدن کی کپنی ہے یہ تھال کٹوری چاندی کے پیتل کی ڈبیا ڈکنی کیا برتن سونے کی چاندی کے یا مٹی ہنڈیا چینی کی سب ٹھاٹ پڑا رہے چاہوے گا جب چا اللہ چلے گا بن جارا تو پہلا جو کسر ہے ہر منزل میں اب ساتھ تیری جتنا ڈیرہ ڈانڈا ہے ڈانڈا کہتے ہیں لکڑی کے ایک ٹکڑے کو یا جسے ناو کھیتے ہیں پھر ناو کھیتے ہیں اس کو ڈانڈا کہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے نظیر اگوازی فرما دیں کہ تو اپنے ساتھ تمام سامان لیے پھرتا ہے روپیہ پیسہ بندو ختیار یاد رکھ یہ تمام امدہ چیزیں سب بیکار ہو جائے گی یہ تیری جان نکل جائے گی تیرا جسم شہر در شہر پھرتا ہے مارا مارا مٹی کے ڈیر کی طرح ہوگا رہ جائے گا تو انہوں نے چل سکے اور نیرے پاس سامان ہوگا یہ سب یہاں پڑا رہ جائے گا پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ ہلوہ ہے نہ مانڈا ہے ایک اسمی روٹی مانڈا تو جب جب نائے کی طن سے نکلے گا جو ملک ملک ہانڈا ہے جب تیری طن سے تیرا روپ نکل جائے گا تو مر جائے گا جو جسم تیری ملک ملک پھرنے والا تھا پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ ہلوہ ہے نہ مانڈا ہے جو کھانی کی چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائے گی سب تھاٹ پڑا ہے سب جو تھاٹ تیری یہ ختم ہو جائے گی یہاں تجھے یہاں سے جانا ہے تو سب یہی رہ جائے گا جب چلتے چلتے رستے میں گون تیری ڈل جاوے گی اب بدیا تیری مٹی پر گاس نچرنے جاوے گی جو کھیپ جو تُو نے لادی ہے یہ حصوں میں بڑھ جاوے گی دن پوتی جنوئی بیٹا کیا بنجار ان پاس نہ آوے گی سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا تو جب چلتے چلتے رستے میں گون تیری ڈل جاوے گی یعنی جب زندگی کے سفر کے چلتے چلتے رہا سامان تھیلی گر جائے گی یعنی تُو مر جائے گا ایک بدیا مٹی پر گاس نچرنے آوے گی تو مٹی میں مل جائے گا تو تمہاری مٹی پر کوئی بیل چرنے بھی نہیں آئے گا کیونکہ تیری قبر پر گاس ہو گئے گی تو جو تیری بیل ہیں وہ چرنے بھی نہیں آئے گا تیرا سارا بوجھ ایک تھیب جو تُو نے لادی ہے یہ حصوں میں بڑھ جاوی تیرا سارا بوجھ جو سامان تُو نے اپنی تمام عمر جمع کیا ہے تو یہ تیرے وارسوں میں بڑھ جائے گی لیکن تیرا کوئی وارس تیرا بیٹا ہو تیرا جنوائی ہو یعنی کہ تیرا بیٹی کا شفر ہو یا تیری بیوی ہو ان سب کو تیرے پاس نہ آئے گی تیرے پاس نہ آئے گی اور تجھے اکیلی یہاں سے جانا پڑے گا یعنی دنپوت جنوائی بیٹا کیا منجارن باز نہ ہوئے گی منجارن ہوئے اس کی بیوی سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا منجارن جب تیری موت آئے گی تو تیرے ساتھ کوئی نہیں چلے گا جو یہ شان شوکت تیری ہے یہ سب یہاں بھی رہ جائے گی یہ کھیب برے جو جاتا ہے یہ کھیب میاں مت یہ اپنی اب کوئی گڑی پلسات میں یہ کھیب بدن سے کپنی ہے ایک کیا تھال کا ٹوری چاندی کیا پیتل کی ڈیبیا ٹکنی کیا برطن سونے چاندی کیا مٹی کی چینی کی ہنڈیا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا تو نظیر اکبر آبادی اس مصرے فرماتے ہیں کہ اے نادان آدمی جو تُو سامان لادے پھر رہا ہے اور روپیہ پیسہ گنتا رہتا ہے جو تُو نے جمع کیا ہوا یہ تیرے یہ تیرا کفن بنے گا یہ تیرا کفن بنے گا اب کوئی گڑی پلسات میں یہ کھیب بدن کی کپنی ہے یعنی کی جو روپیہ پیسہ ہے یہ تیری کپن کے کام آئے گا لہٰذا ان کا لالش نگر یہ چاندی کیا برطن سونے چاندی کیا مٹی کی ہنڈیا چینی کی جو یہ چاندی کے برطن پیتل کے برطن پر پھکر کرتا ہے یہ سارے چیزیں تیری کام نہ آئے گی کیا برطن سونے چاندی کی کیا مٹی کی ہنڈیا چینی ہے کیا تھال کٹوری چینی کی یا پیتل کے ڈبیا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ جو بھی تُو نے یہاں جمع کیا ہوا ہے یہ سب یہاں ہی رہ جائے گا یہ تیری شان شوکت یہ تیرا روپیہ پیسہ یہ تیرے چاندی سونے کے جو برطن تُو نے جمع کی مٹی کی ہنڈیا چینی کی یہ سب پیتل وغیرہ یہاں ہی رہ جائے گا تو جو یہ سواد لینا ہے وہ صرف تیرا کپن جائے گا جس پیسے سے تو کپن کھرید گا بس اتنا ہی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے تو اس نظم میں دنیا کی بے سبادی کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے یہ دھوم دڑا کے ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل اکتن کا ساتھ نجاوے گا موقوف ہوا جب آن اجل گر بار اٹاری چوباری کیا خاصاتی سکور ململ نین سکور ململ کیا چلن پر دے کیا چلمن پر دے پھرش نئے کیا لال پلنگور رنگ محل سب ٹھاٹ پڑا رہے جاوے گا جب ملاد چلے گا بن جارہ یہ دھوم دڑا کے ساتھ کیوں پھرتا ہے جنگل 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 جب شاعر فرماتا ہے اس شاعر میں جب موت آوے گی تو تمہارا یہ سامان یہ شہرت جسے تُو جگہ جگہ لے پھرتا ہے اکتن کا ساتھ جاوے گا موقوف ہوا جب آن جنگل اس میں سے اکتن کا بھی تیرے ساتھ نہ جائے گا یعنی کہ سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گھر کا سبھی مطا بے بہا اور کیمتی کبڑے دھر دیوار گھر اٹاری چوباری کیا خاصا نیر مل مل یعنی کہ کبڑے دیوار کے پردے رنگین پلنگ محلات یہ سب رہ جائے گا کیا چلمن پردے پرشنی لال پلنگ اور رنگ محل یہ پردے پلنگ اور یہ رنگ محل یعنی تیرا رنگ محل جو تُو نے بڑی چاو سے بنایا ہے یہ سب یہاں ہی رہ جائے گا یعنی کہ جتنا بھی انسان محنت کرتا ہے اور اپنی محنت سے اپنا محل تیار کرتا ہے لیکن یہ سب یہاں ہی رہے سب تھاٹ پڑا رہے جاوے گا جبلات چلے گا بنجارہ یعنی کہ یہ یہاں ہی سب کچھ رہے گا اور آپ کو اکیل ہی اس دنیا میں جانا ہے تو یہ اس کا دوسرا حصہ تھا انشاءاللہ کال ہم اس کا اگلا حصہ کا مطلعہ کریں گے تو آپ سے امید دیئے کہ آپ دوبارہ اس کا عیادہ کریں گے تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سمجھ آئے تو کال ہم اس کا اگلا حصہ پڑیں گے آپ اس کے کچھ نئے الفاظ ہیں جو کہ حرس لالچ کزاک ڈاکو پودیا آختہ بیل شطر اونٹ لکی لکپتی کھےپ بودھ لاجکل لیانی والا خاری نمکی گو رنگ پورا مشرق پچھم مگریب ڈانڈا لکڈی مانا مٹکا خاری کھانڈا ایک کسم کی دو داری تلوار کھانڈا پھرنے والا آوارا گرد مانا ایک کسم نیائید پتلی روٹی گوان بار برداری جانور سامان لادنی کا بوز جنووی دامات بیٹی کا شوہر اٹاری بالا خانہ چھات اور کمرے چوباری مکان کے اوپر کا حصہ کمرہ جس میں چاروں طرف کھڑیاں لگی ہوئی ہوں چلمن یعنی تیلیو کمرہ پردہ سبز رنگ کمیتی پتر سیم چاندی زر سونا اماری ہاتھ کا حودہ جس میں سوار ہوتے ہیں مسجر وہ پڑھیں باقی والسلام